پاکستان بننے کے پیچھے جو مقاسد تھے وہ آیا آج تک پورے ہوئے ہیں یا نہیں اور علامہ اقبال نے پاکستان بننے کے لئے جو خواب دیکھے تھے وہ آج تک ان کی تکمیل ہوئی یا نہیں ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ زین حاشمی موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں بہت شکریہ بھائی جان آپ کا انڈیپنسنس جے کے حوالے سے جو ہے وہ آج آپ کا بڑا اچھا جو ہے وہ پروگرام ہے میں آپ کو یہ بتاتے چلو دیکھیں علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان بنے اس کے پیچھے جو محرکات تھے قائد اعظم محمد علی جینہ نے جو ہے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کا جو ہے عمل ملائے لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ مقصد تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک الگ جو ہے نا پہلے کیونکہ دو قومی نظریہ تھا پاک ہند ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ الگ ہو گئیں قائد اعظم نے جو ہے وہ مملکت خدادات پاکستان کا جو ہے وہ نام رکھا پاکستان کو جو ہے وہ انہوں نے جیتا گورووں سے ازاد کروایا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ دیکھیں آج تک ہم لوگ ایک قوم نہیں بن سکے جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ ترقی کرتی ہیں ہمارے بعد ازاد ہونے والے جو ممالک ہیں وہ یکسوی کے ساتھ کام کرتے رہے وہ آئی ٹی میں آگے گئے وہ ٹیکنالوجیز میں آگے گئے وہ دیگر چیزوں کے اندر جو ہے وہ آگے چلتے گئے ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں عوام کے وہ آج تک حل نہیں ہو سکے سہت کے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل ہیں عام جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے خوراک کے وہ نہیں پورے ہو پا رہے ہیں جمہوریت ہماری تین سال آتی ہے ایک سال آتی ہے دو سال آتی ہے آتے ہیں وعدے کرتے ہیں چلے جاتے ہیں گزشتہ آپ اس میں دیکھ لیں کہ عمران خان کی حکومت آئی اس کو پھر ٹیک اپ کیا گیا سولہ ماہ کے لیے آپ کی نون لکھ کی حکومت آئی انہوں نے کیا کیا عوام کو کیا ڈیلیور کیا میں یہ سمجھتا ہوں بزاتے صحافی ہونے کے ناتے ایک عام شہری ہونے کے ناتے کہ انہوں نے آپ کی عوام کو اس ملک کی عوام کو کچھ دیا نہیں انہوں نے وہ آئے اپنے جو کرپشن پر مبینہ طور پر جو ان کے اوپر کرپشن کی کیسز بنے ہوئے تھے کیا وہ نیپ کے ہو کیا وہ ایف آئی اے کے ہو کیا وہ دیگر اداروں کے بنے ہو وہ انہوں نے ختم کروائے اور چلتے بنے آپ کو اور ہمیں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا آپ کے اور میرے بچوں کے لیے کیا انہوں نے کیا ہمارا تو مستقبل تاریکی میں لے گئے بلو آج ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے اور آج میں آپ کے بتا رہے چلوں کہ میں یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے آج متحد نہیں ہو سکے ہم ہمارے اوپر اسی طرح لیڈرز آتے رہیں گے اپنے مال بنا و سکیم بنائیں گے اور چلتے جائیں گے آپ کو اور مجھے کچھ بھی نہیں دیں گے میرے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ جو فیوچر ہے وہ تاریکی میں ہی رہے گا متحد ہونے کے لئے ہمیں ایسے کون سے اقدامت کرنے چاہیے متحد ہونے کے لئے دیکھیں بات یہ کہ ہم تو آج تک آپ اور ہم ہمارا جو ملک ہے وہ اپنی کن چیزوں کے اوپر جا رہا ہے آج تک ہم نے کیا کسی ٹیکنولوجی میں ہم نے حصہ لیا ہو ہم نے کوئی چیز بنائی ہو اپنی ہم تو بس دوسروں کے اوپر ہی چل رہے ہیں اس ملک سے لے لیا اس ملک سے لے لیا یہ تو دیکھیں قدرتی زخائر سے مالا مال ہے ہمارا ملک ہم تو گندم بھی جو ہے کبھی روس سے لے رہے ہیں کبھی ہماری جو جو زراعت ہے وہ ہماری دوسرے ممالک سے آ رہی ہیں ہم تو اپنے بھی کسی اس میں کاروبار کی طرف ہی جا رہے ہیں میں آپ کو چھوٹا سے ایک بتاتے چلوں کہ چین کے انترنا یہ چھوٹے چھوٹے کاروباری سیکٹرز ہیں زراعت کے الگ ہیں وہاں پر مرگیوں پالی جاتی ہیں وہاں پر ہمارے ادھر تو ان چیزوں کو جو ہے اب تو بڑا برا سمجھنا شروع کر دیا گیا اور ہم لوگ جو ہے جتنی بھی ہماری زرعی زمینیں ان کے اوپر ہم ہاؤسنگ سوسائیٹیز جو ہے وہ بنانا شروع ہو چکے ہم نے ان چیزوں کو ختم کر دیا اب کب تک ہم ان چیزوں کو ختم کرتے جائیں گے زمینیں آپ کی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے پروجیکٹ لگتے جا رہے ہیں زرعات آپ کی کیا ہوگی ہے اگلے آنے والے چند سالوں میں تو آپ لوگ فاقر کشی کی طرف چلے جائیں گے گندوں میں آپ کی اپنی نہیں ہوگی ٹماتر، ڈالے، چینی، پتی یہ جتنی چیزیں آپ کہاں سے لیں گے دوسرے ممالک کی طرف ہی آپ دیکھیں گے نا ہمارے ملک میں تو کچھ بھی نہیں دیا رہا تو یہ ہے کہ ہم نے ہمیں بزاتے خود ایک قوم ہونا پڑے گا اور جو یہ جو لیڈر فادے کر آتے ہیں عدو پہ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے بارے میں نہیں سوچتے وہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی آل اولاد کے لیے سوچتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا پوزیٹیف ٹھیک ہے وہ آئے بجلی مہنگی کر گئے آٹا مہنگا کر گئے غریب بندے کی پونس سے ہر چیز دور ہوتی جاری ہے میرے بھائی کیسے ہم لوگوں کے چلیں گے ہمارے جو قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا نا اسلامی جمہوریہ پاکستان اس میں ایک خودمختار ریاست کا انہوں نے وہ دیا تھا لیکن ہم خودمختار ریاست ہمیں بننے نہیں دیا گیا ہمارے اوپر ایسے لیڈران جو آ کے مسلط کر دیا جاتے ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں عوام کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا آج میں آپ کو میں کیونکہ ایک تحقیقاتی صحافی ہوں ایف ای اے کو بھی دیکھ رہا ہوں انٹیگریہ منسٹری بھی دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ مگریشن آپ کے پاسپورٹ آفیس کے اندر پچاس سے ساٹھ ہزار پاسپورٹ بننے کے لیے نئے جا رہے ہیں روزانہ کی اگر آپ کا پورے پاکستان لیول کے اندر اگر آپ دیکھیں ائرپورٹس کے اوپر جو مگریشن ہو رہی ہے اتیس سے پہنتیس ہزار آپ کا بندہ یہاں سے جا رہا ہے جو آپ کی یو تھے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ تو آپ کے بیرونے ملک جا رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جو یہاں پہ اس ملک میں پھر وہی آلے کے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہی یہاں پہ رہ جائے گا ادر وائز جن کے پاس پیسہ ہے وہ اس ملک کو چھوڑ کے جانا شروع ہوگی مہنگئی کے پاس وجود کیا عوام جشن آزادی منا پائیں گے دیکھیں جشن آزادی ہر ایک آزاد جو شہری ہے اس کا حق ہے منانے کا بچے بڑے لیکن ہمارے معذرت کے ساتھ ہم لوگ جو ہمارے دیگر جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا ہمارے ادارے ہیں ہم اپنے بچوں کو اب اپنی یہ چیزیں پڑھانا بھی نہیں پسند کرتے نسابی کتب کے اندر بھی ہماری یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ کتنی جد و جہد کے ساتھ ہمارے جو بزرگ ہیں قائد اعظم محمد علی جنا اور دیگر جو ان کے ساتھی تھے کتنی جد و جہد کے بعد انہوں نے یہ ملک حاصل کیا آج ہمارے آپ بچوں کو اٹھا لیں ہم تو ان کو کیمریج پڑھا رہے ہیں ان کو آکسفورٹ پڑھا رہے ہیں ہم کونسا پاکستان کی کوئی چیزیں پڑھا رہے ہیں بچوں کو تو جب تک ہمارے بچوں کو ہاؤنے نہیں ہوگی یہ تو صرف جنیا لے لی پوپوپ کرتے ہو بچے جو ہے گلی مولوں میں شور شرابہ مجاتے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لیے باقائدہ طور پر ہماری نسابی کتب ہیں ان کے اندر یہ چیزیں شامل کی جائیں درس و تدریس کی بھی شامل کی جائیں اور دوسرے ہمارے جو تاریخ ہماری گزری ہے تاریخی باپ ان کا بھی پڑھایا جانا بڑا ضروری ہے سر آپ سے ایک اور سوال کروں انڈیا کے جو حالات چلے آج کل یہ دو قومی نظریہ کیا حوالے سے سرزید عمد خان نے بتایا تک کیا وہ درست ہے ابھی تک دیکھیں جو دو قومی نظریہ کے حوالے سے بتایا گیا تھا وہ تو بات ٹھیک تھی اس کے بعد یہ دو ممالک بن گئے تھے پاک و ہند تھے ٹھیک ہے وہ اپنی طرف چلے گئے ہم اپنی طرف چلے گئے لیکن آج تک جو ہے ہم ہمارے لڑائی ہی ان لوگوں کے ساتھ جاری ہے لیکن لڑائی بھی دیکھیں ایسی چلتی ہے کہ وہ ترقی پہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم پستی کی طرف آتے جا رہے ہیں ہم پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں ہمارا ملک اس طریقے سے ترقی پذیر ممالک کے اندر نہیں شامل ہو رہا ہمارا ملک بس جو ہے وہ کردے کے اندر جکڑا ہوا ہے ہم کبھی کس طرف دیکھ لیتے ہیں کبھی کس ملک کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ یار آئے ہمیں کوئی دیتا ہے بچہ لے جائے لیکن جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے جب تک ہم اپنے وسائل جو ہے وہ نہیں استعمال کریں گے صحیح سمت کی طرف ہم لوگ نہیں جائیں گے ہم ایک ترقی پہ دیر ممالک کے اندر شامل نہیں ہو سکتے ہیں شکریہ جی تو یہ تھی سینئر جنرلز زین حاشمی کے باتے کہ ہمیں متحد قوم بننا چاہیے اور ہمیں ہمارے ہر ادارے میں تبدیل لانے چاہیے زرائط ہو گیا ایک نامک ہو گیا جو بھی ہو ہمیں اپنے ملک کے لیے بہتری کا سوچنا چاہیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ